کریم سے بولیے بالا جی مہراج کیجے باگشور دھام کیجے پیارے باتو آج میں آپ سبھی کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کی گنجاپن کیسے دور کرے یدی آپ کا بال جھڑ رہا ہے آپ ایک دم گنجے ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آپ اس اچوک اپائے کو کریے یدی آپ اس اچوک اپائے کو کرتے ہیں تو آپ کا گنجاپن نشتیت ہی ختم ہو جاتا ہے آپ گنجے پن سے نیروگی ہو جائیں گے ارخات مکت ہو جائیں گے آپ کو یہاں بہت ہی سرن اپائے کرنا ہے یہاں گھرے لو اپائے ہے اس اپائے کو بس آپ کر گے اس کے بعد آپ کا گنجاپن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا وہاں چوک اپائے کچھ اس پرکار ہے پہلا چوک اپائے یہ ہے کہ آپ کو ناریجل کا تیل لینا ہے اور آپ کو نیمبو لینے ہیں چار پانچ آپ نیمبو کے رس کو پہلے گار لیجئے کٹوری میں یا ایک گلاس میں اس کے بعد جتنا نیمبو کا رس آپ گلاس میں گارے رہیں گے ارخات جتنا نیمبو کا رس آپ کے گلاس میں ہوگا اس کا دو گناہ آپ کو ناریجل کا تیل اس میں ملا دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو اچھے طرح سے ملا لیجئے اس کے بعد آپ اس کو ملانے کے بعد اپنے شر پر دھیرے دھیرے مطلب ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کروائیے آدھے گھنٹے بس آپ کو نت پرتدین بس آدھے گھنٹے سر کی مساج اسی پرکار سے کرنا ہے اس کے بعد آپ کا گنجہ پن ختم ہو جائے گا اور تھات آپ کا بال جھڑنا رک جائے گا اور دوسرا اپائے یا اس سے بھی زیادہ پاور پھول ہے یا گنجہ پن کو بھی روکتا ہے اور بال ٹوٹنے سے بھی اتھات بال جھڑنے سے بھی روکتا ہے آپ کو ہر سنگار کا ایک پودھا ہوتا ہے اس پودھے کے بیو کو لینا ہے اس پودھے کے بیچ کو لے کر اسے پیس لیجئے اسے پیسنے کے بعد اس کا لیپ سر پر لگائیں اس کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا آپ کا بار یدی جھر رہا ہوگا یا آپ گنجہ پن سے بہت پریشان ہو چکے ہیں تو آپ کو میں اس پیڈیو میں جو اپائے بتایا ہوں آپ بس اسی اپائے کو کریے آپ کا نشطت ہی گنجہ پن دور ہو جائے گا پرین سے بولیے بالا جی مہارات جی کیجئے باگشوردہ میں کیجئے پیارے وقت تو اگر آپ سبھی کو ویڈیو اچھا لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ایوہم لائک کریں دھنیواد